موسیقی 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 کا الزام ہے کہ مرکز کے اندر بیٹھے ہوئے لیڈران نہ صرف یہاں کی تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان نواز بتاتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان پر ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جو الزامات عام دنیا کسی بھی طریقے سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج نیشنل کانفرنس کے سربراہ نے شیخ محمد عبداللہ کی برسی پر ان کے مزار پر حاضری تھی اس دوران نیشنل کانفرنس کے ورکران اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے اس بات کو دورایا کہ کسی بھی طریقے سے یہاں کی جماعتوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے بھارتیا جنتا پارٹی اپنی کوشش سے باز نہیں آ رہی ہے انہوں نے لیڈران کو مشورہ دیا کہ وہ اس طرح کی کوشش سے باز آئیں نہیں تو ان کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو آپ جیلو میں نہیں رکھ سکتے اس حالے سے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں اس وقت ان معاملات کو لے کر کے سیاست کے اندر ایک بڑا ٹکراو دیکھنے کو ملتا ہے وہیں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ مظفر شاہ کی طرف سے بازابتہ طور پر کچھ ایف آئی آرز لاج کرنے کی بھی بات کی گئی اور انہوں نے کئی لیڈران کے نام لے کر کے بتایا کہ ان ان دفعات کے تحت ان ان معاملات کو لے کر کے ہم نے ان کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج کیا ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارتیہ جنتہ پرٹی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اپنے لیڈران سے کہے کہ وہ ایسے بیانات نہ دیں جس کی وجہ سے یہاں کے عوام عدم تحفظ کا شکار ہوں اور جو کاروباری طبقہ ملک کے دیگر حصوں میں کام کرتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھے اگر کوئی بھی شخص کمینل پولٹکس آج کل کھیل رہا ہے وہ بیٹے بھی کھیل رہی ہے آر ایس ایس کھیل رہی ہے یہ تو آپ کو پورا پتہ ہے ہم نے کبھی یہ کھیل نہیں کھیلا اور وہ کھیل رہے ہیں اور اس کھیل میں وہ ڈوب جائیں ناشنال کانفرنس نے کبھی بھی مذہب کے نام پہ سیاست نہیں چلا کبھی نہیں ہم نے ایس ایچو پولیس سٹیشن رام انشیباغ میں ایک ایف آئی آر داکل کیا ہے اگینسٹ بی جے پی پریزیڈنٹ رویندر رہنہ جی بی جے پی نیشنال وائس پریزیڈنٹ اور جمہو کشمیر کے انچارج عبیناش رائے کھنہ بی جے پی کے دو نیشنال جنرل سیکریٹریز دکٹر انیل جین مرلی در راو اور یونین منسٹر آف سٹیٹ ان پی ایم او ڈاکٹر جیتندر سنگھ انہوں نے جو میٹنگ ورکین کمیٹی کی تھی جمہو میں چوبیس آگست کو انہوں نے گوکار デکلریشن کے تمام پارٹسپینٹس کو دیہ ڈیگلیر ڈیگلیر ڈیم اوسکے باد جو انہیں پریس میں بات کی ۶وشل میڈیا میں بات کی اس میں انہوں نے بتایا کہ Dakota ڈیگلیریشن کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ایمٹی نیشنل ہیں پرو سیچنسٹ ہے پرو پاکستان ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس سے وہ کوشش کر رہے ہیں ایک تو انٹیمیڈیشن کرنے کی اور دوسرا ایک کیا کہیں اس کو اپنا وہ سب کو ڈڑانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ہیٹڈ پھیلتا ہے تفرقہ پھیلتا ہے ہماری ریجنز میں بہت ریجنز میں جمہو اور کشمیر میں بلخصوص جب آپ ایک جمہو کشمیر کے ناغرک کو خصوص اور کشمیری کو آپ کہتے ہیں کہ یہ انٹی نیشنل ہے پرو پاکستان ہے پرو سیچنسٹ ہے پورے ملک میں ہمارے بچے پڑ رہے ہیں ہمارے لوگ کاربار کرتے ہیں ہمارے ٹریک ڈرائیور جاتے رہتے ہیں اور ان کے خلاف پیچھے بھی کاربائیاں ہوئی ہیں آج ہم نے یہ کاربائی اس لیے کی ہے کہ آپ آکے آپ سمجھ دیں کہ آپ رولنگ پارٹی کے میمبر ہیں اور آپ تھریٹن کریں گے لوگوں کو ہم نے مانگا کیا ہے گپکار ڈیکلریشن ہیں ہم وہ ملک میں آپ سکرڈی ہو جو ہے کی ایسے کانچے کاربائی لے کیجیب کیسے چیز کرائی ہمارے ڈیک میں نہیں ہوں کے لئے آپ خدا ٹریک سیتمے کے لئے ہمارے ہیں ہمارے ہیں جو اگر میں انٹینیشنل ہوں کاروائی کی اور یہ کرنیل کسیم کے نیچر کا ایک چارج ہے کہ آپ بیسلس الگیشن لگاتے ہیں کسی پر آپ کو پولٹیکس لڑنی ہے پولٹیکس سے بات کیجئے پولٹیکلی بات کیجئے ایسے بات نہیں ہم اس کے بعد we will go to the national human rights commission and the minority commission of india کہ ایسے لوگوں پر روک لگائی جائے جو پورے ملک میں تفرقہ پھیلا رہے ہیں کمینل ہیٹرٹ کھلاتے ہیں جیہا ناظرین یہ تو تھے مظفر شاہ جو اس حوالے سے بات کر رہے تھے وہیں دوسری طرف آپ کو یہ بات بھی بتائے دیتے ہیں کہ سیاسی عمل کو لے کر کے یہاں پر بھارتیا جنتہ پارٹی کی طرف سے بھی کچھ سخت بیان صحیح معنو میں آ رہے ہیں جس میں انہوں نے مظفر شاہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی ہیں جس میں الطاف تھاکو کے حوالے سے اگر بات کریں تو انہوں نے بھی آبراہ راست نشانہ ساتھتے ہوئے مظفر شاہ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے کی ٹی وی اردو کے آج کے شمارے میں جی ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت پاک جب تلوکات کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کہیں پر نرمی دکھتے ہوئی نظر نہیں آتی وہیں چینہ بھارت تلوکات کو لے کر کے بھی اس وقت سرحدیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ویجل کے بیچ میں ہیں وہیں دوسری طرف سے اگر بھارتی یا جنتہ پارٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کا ماننا ہے کہ صحیح وقت آ گیا ہے کہ چینہ کو جواب دیا جائے جبکہ اگر آم ناکدین کی بات کریں تو وہ جنگوں سے پرہز کرنے کے ہی مشورے دیتے ہیں اس حوالے سے فوج کے جو چیف ہیں یا اگر ہم بی ایس ایف کے چیف کی بات کریں تو دونوں کا ماننا ہے کہ بھارت نے جتنی بھی ڈپلائیمنٹ کی ہے وہ اپنی سیفٹی کے حوالے سے کی ہے اور چینہ کوشش کر رہا ہے کہ بھارت کو پروک کرے تاکہ بعد میں بھارت بھی الزام لگائے جائے جبکہ کل کچھ اس طرح کے واقعات بھی چینہ کی طرف سے انجام دیئے گئے جس میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ گولیاں جو تھی وہ ہوا میں چلائیں تاکہ بھارتی فوجوں کو تھوڑا سا تاو میں لاکر کے وہاں سے واپس جوابی فائرنگ کروائی جاتی لیکن بھارتی فوجوں نے کافی صبر و تحمل سے کام لیا لیکن اتنا بتا سکتے ہیں ایک سرہدیں ابھی بھی پرتناب ہیں یہی امید کریں گے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ جمہو کشمیر کے لیے ایک بہتر مستقبل لے کر کے آئیں گے اور تینوں ایڈمی ممالک جو ہیں وہ نصر باتچیت کی ٹیبل پر آئیں گے بلکہ جمہو کشمیر کے حوالے سے جو تذذب کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو بھی دور کیا جائے گا تاکہ یہاں بھی امن و امان لوٹ کے آئے اور برسگیر کے اندر جو اس کو کھلبلی امن کے حوالے سے مچ ہوئی ہے اس پر بھی کابو پایا جا سکے اور برسگیر کے لوگ بھی کوویڈ نائنٹین کے بعد زندگی کی جو شروعات کریں گے اس میں انہیں آپ نے آنے والے کل کے حوالے سے کسی کا محتاج نہ رہنا پڑے کیونکہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ چینہ بھارت تعلقات کو لے کر کے اور کوویڈ نائنٹین کے بعد جو اس وقت اقتصادیات کی شرعہ آئے روز گر رہی ہے اس سے نہ صرف بیروزگاری کی شرعہ کافی زیادہ اوپر جا رہی ہے بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تجارتی طبقے بھی انتہائی مایوس کن صورتحال سے دو چار ہیں اور اگر ہم ٹرانسپورٹرز کی بات کرتے ہیں تو وہ مکمل پیس چکے ہیں دکانداروں کی بات کریں تو کرزوں کے بوجھ تلے سے دبے ہوئے ہیں اور اس طرح سے عام مزدور کی باتیں کریں تو وہ بھی اب گھر سے باہر نہیں نکل پاتا وہیں دوسری طرف سے سرکاری اداروں کے اندر بھی ایسا لگتا ہے کہ جو اس وقت شرعہ نمو کی آئے روز گرابٹ ہو رہی ہے اس سے خدا خاصتہ سیلریز بھی بند ہونے کے خطرے ہیں جس سے یہاں پر بخ مری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہم یہی دعا کریں گے کہ فوری طور پر حالات پہ قابو پایا جائے اور ایک بہتر مستقبل کی طرف پورا ملک روان دوان ہو سکے آج کی شمارے میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ پھر ہوگی آپ سے ملاقات اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ